فقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ عبداللہ بن سلمان یہ جو ہے غالباً خلیفہ تھے عبداللہ بن سلمان نے ان کے لئے وظیفہ مقرر کر رکھا تھا عبدالعینہ کے لئے عبدالعینہ جو ہے غالباً جو ہے نابی نابی تھے تو عبدالعینہ کے لئے وظیفہ مقرر کر رکھا تھا جو ہے بیت المال میں سے ان کو ملتا تھا ہر مہینے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ان کو وظیفہ جو ہے ملانی وقت پہ انہی ہے عبداللہ بن سلمان جو ہے اپنے وقت کے جو بھی حاکم تھے ان کو شکایت کی کہ مجھے وظیفہ جو مل نہیں رہا تو اس پر جا عبداللہ بن سلمان نے کہا کہ وہ فلان آدمی جو ہے اس فلان آدمی کو ہم نے کہہ دیا فلان آدمی اپنے وقت پر آپ کو دے رہا ہے وہ نے کہا نہیں وہ آدمی تو ٹال مٹول کر کے اس نے اتنا عرصہ گزار دیا وہ تو مجھے دے ہی نہیں رہا وہ ٹال مٹول کر رہا وہ آدمی اس پر جا عبداللہ بن سلمان نے کہا وہ آدمی آپ نے خود ہی تو نامزد کیا ہے آپ ہی نے تو اس کو اس پوسٹ پر رکھوا ہے کہ یہ بندہ جو ہے کارڈینیٹ کر کے جو ہے کہ یہ وظیفہ مجھے پہنچایا کرے گا تو آپ ہی کا منتخب کیا وہ آدمی ہے تو کہ عبداللہ بن سلمان نے کہا کہ یہ ایک طرح کا تان کیا کہ آپ ہی نے تو مقرر کیا تو نامزد کیا تو اس آدمی کو اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس پر ابو العینہ جو وضائر اپنے وقت کے بڑے فقی تھے حاضر جواب تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ اس طریقے سے مجھ پر اس کا بار نہیں ڈالا جا سکتا ٹھیک ہے میں نے اس کو منتخب کیا اور اس منصب پر اس کو قائم کیا لیکن اب اس کی کسی کوتائی کی وجہ سے آپ مجھ پر اس کا بار نہیں ڈال سکتے تھے نہ ڈال سکتے گے آپ نے چونکہ مقرر کیا ہے لہذا ہم نہیں کچھ کر سکتے کیوں اس لئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پہ ستر سردار منتخب کیے تھے ستر بنی اسرائیل میں سے ستر آدمیوں کو منتخب کیا تھا جو دیداری الہی کے لیے ان کو لے جائے جائے گا تو حضرت موسیٰ نے خود منتخب کیا اللہ کے کہنے پہ لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک سعادت مند نہیں نکلا سب بد وقت نکلے اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی بار نہیں ڈالا کہ جی آپ نے منتخب کیا تھا اب ہم کیا کرے نہیں سنتے تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو جی وہ ہلاک کر دیا زلزل آیا اور وہ ہلاک کر دیا گئے وہ الگ بعد بعد میں پھر زندہ کی حضرت موسیٰ کی دعا پر لیکن فرمایا کہ دیکھو ان کی جو کتائی تھی اس کے ذمہ دار موسیٰ نہیں بلکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی سرہ ابن ابی سرہ جو تھے ان کو جہے قاتب وحی کے لیے منتخب کیا کہ آپ قرآن کریم کو وحی لکھو تو آپ نے ان کو منتخب کیا اور وہ وحی لکھا کرتے تھے نتیہ یہ وہی لکھنے کے دوران ہی ایک آیت کے موقع پہ جو ہے وہ جو مرتد ہو کے جو ہے مکہ بھاگ گئے اب اس کا بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ڈالا جا سکتا کہ جی آپ نے خود منتخب کیا تھا آدمی ہاں منتخب کیا لیکن اب اس کی جو بدبختی ہے اس کے ذمہ دار رسول اللہ نہیں ہے اسی طریقے سے فرمایا کہ جو وہ حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ آشری کو حضرت ابو موسیٰ آشری کو مقرر کیا اپنی طرف سے کہ جب جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف سے ایک نمہندہ تھا آپ کی طرف سے نمہندہ آپ نے ابو موسیٰ آشری کو مقرر کی اپنی طرف سے اور جب وہ مذاکرات ہوئے ابو موسیٰ آشری جو ہے وہ مقدمہ ہار کیا گئے بلکہ حضرت علی کے خلاف ہی انہوں نے فیصلہ دے دیا تو اس کا بار حضرت علی پہ نہیں ڈالا جا سکتا کہ آپ نے خود ہی تو حضرت موسیٰ اشری کو نامزد کیا تھا اب اس نے آپ کے خلاف کر دیا تو اب ہم کیا کریں تو یہ تاریخی اور نصوص سے یہ جوابہ جب دیئے ہیں تو عبداللہ بن سلمان جو ہے وہ لا جواب ہو گیا تو حقیقت یہ ہے کہ بس حقات ہوتا ہے کہ انسان بندہ ایک آدمی حسن زن سے ایک چیز کو جو ہے کسی کو چوز کر لیتا ہے کسی کے بارے اچھی رائے دے دیتا ہے اب آگے اس کی بدوقتی ہے اس کی ہماقت ہے اس کی قاہلی ہے کہ وہ اس کام کو خراب کر دیتا ہے تو اس نامزد کرنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے اس کی تو اس نے ذمہ داری کہ وہ پہلے کی تاریخی پاسٹ میں اس کے رویوں کو دیکھ کے وہ ایک بندے کا نام چوز کر لیتا ہے کہ یہ اچھات بھی کر لو اب آگے جو برا کرے گا اس کا تو علم نہیں ہے اس کا تو علم نہیں ہے آگے کیا بے وقوفی کرے گا تو بالکل اسی طریقے سے ابو العینہ نے کہا کہ وہ شخص جو ہے وہ میں نے نامزد کیا ہے لیکن یہ تو نہیں تھا کہ آگے وہ یہ بے وقوفی کرے گا تقاصل کرے گا ٹال موٹل کرے گا تو گیا کہ دیکھو فقی ہے وقت نے جو ہے وہ وقت کے حاکم کو ایسا جواب دیا کہ اس کے پاس آگے کوئی جواب نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فوقع اسلام کو اور علم ربانیین کو یہی ذہانت اور حاضر جواب بھی دے رکھی ہے کہ جیسے قرآن سنت کی باریکیاں اور عمق کے اندر سے وہ جواہر نکال کے عمت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان فوقع اسلام کی قبروں پر کروڑ ہر رحمت نازل فرمائے جو قرآن و سنت میں ڈھوپ کر وہاں سے شریع اور فقی مسائل نکالتے ہیں اور عمت کے لئے زندگی کو آسان کر دیتے ہیں اور ظاہرے کہ فقہ اسلامی ایک ایسی فقہ ہے کہ قدم قدم پر فقہ اسلامی کی جو جزیات اور مسائل کی ضد پیش آتی ہے اس لئے جو ہے فقہ اسلام بہت بڑی رحمت ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے امت اسلامی کو عطا کیے ہیں امت کو چاہیے کہ فقہ اسلام اور فقہ اسلام کو جو سردار ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت وہ ہیں اور ان کی فقہ حنفی جو نے مدون کی ہے قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل اس قدر موجود ہے اور آج تک علماء اور مفتیان اکرام ان جوابات سے امت کے سہراب کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی کے دریافت بلند فرمائے ان کی دینی خدمات کو قبل و منظور فرمائے اور فقہ حنفی کو ان کے حق میں عظیم صدقہ جاریہ بنائے آمین یارب العالمین